السلام علیکم پرنٹس میں ہواپ کا ہوسٹ ریمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹکو بابا یوٹیوب چینل دوستو آج کی سوڈوں میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنے پاکستانی سم کو انٹرنیشنلی کس طرح یوز کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس ٹرن لار سم ہے جیسے یوپون ہے جو بھی سم ہے اوکے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں باہر کنٹری میں بھی اس کو یوز کرنا چاہتا ہوں تو آپ لوگ کس طرح پاکستانی سم باہر کنٹری میں یوز کر سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک یوٹیوب چینل ہے اگر آپ کو سبسکائبر کی ضرورت ہے یا اگر آپ کو واس ٹائم کی ضرورت ہے یا اگر آپ کو اپنا چینل منوٹائز کرنا ہے تو آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پر آپ لوگوں کو نمبر نظر آئے گا آپ ان کے اوپر ہمیں وارڈس اپ کر سکتے ہیں دوستو ہم آپ کو اچھی سرویس پروائیٹ کریں گے دوستو آپ کے سبسکائبر اور آپ کے واس ٹائم کی ہم رسپونسیبل ہوں گے اگر آپ کا واس ٹائم ڈراپ ہوتا ہے یا کوئی بھی پرابلم آتا ہے تو ہم اس کا ریکوری کریں گے مارکٹ میں بہت سے لوگ اویلیبل ہیں لیکن زیادہ تر لوگ دھوکے کرتے ہیں پروائیٹ کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو ایک کلین اور اچھا سرویس ہم پروائیٹ کریں گے تو اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ لوگ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہوگا کہ اگر آپ کو اپنا سیم انٹرنیشنل یوز کرنا ہے اچھا نارم علی ہم اس کو انٹرنیشنل رومیننگ بولتے ہیں تو اگر آپ کو اپنا سیم باہر میں یوز کرنا ہے اگر آپ باہر کنٹری میں جانا چاہتے ہیں کوئی بھی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں اور وہاں پہ اپنا سیم یوز کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں نے اپنے سیم پر انٹرنیشنل رومیننگ آن کرنا ہوگا انٹرنیشنل رومیننگ کس طرح آپ لوگ آن کریں گے اس کا طریقہ کیا ہے دوستو اس کے لئے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو ایہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی سیم ہے سپوس کرے ٹلنار ہے تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ ٹلنار کا جو ہلپ لائن نمبر ہے اس کے اوپر کال کریں اور آپ نمائندے کو بتائیں کہ میرا جو سم ہے اس کے اوپر انٹرنیشنل رومیننگ آن کر دیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر کال نہیں کر سکتے تو آپ ٹلنار کا جو پرنچائز ہے اس کے اوپر جائے اور وہاں پہ اس بندے کو کہے کہ میرا جو سم ہے اس پہ انٹرنیشنل رومیننگ آن کر دیں لیکن آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ کال کا رومیننگ آن کر دے اسیم اس کا آن کر دے لیکن آپ نے جو دیٹا رومیننگ ہے وہ آن نہیں کرنا دیٹا رومیننگ آپ لوگوں نے اس لیے آن نہیں کرنا کہ اس کے جو چارجز ہے وہ بہت زیادہ ہے تو آپ لوگوں نے دیٹا رومیننگ آن نہیں کرنا دوسرا جو ٹپ ہے وہ یہ ہے دوستو کہ جب آپ سپوس کرے کل آپ جانے والے ہیں باہر کنٹری میں سعودی عرب میں جانا چاہتے ہیں یا ملیشیا جو بھی کنٹری ہے تو سپوس کریں کہ آپ کل جانا چاہتے ہیں تو دوستو آپ لوگ آج ہی جو ہے نہ آن کریں یا کل آپ آن کریں مطلب اگر آپ ساتھ آٹھ دن بعد جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ابھی آن نہ کریں کیونکہ آپ سے ایکسٹرہ جو پیس ہے وہ کٹے گا اور ابھی مطلب کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا ابھی پاکستان میں ساتھ آٹھ دن ہے یا پانچ دن ہے تو ابھی سے آن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس دن آپ جاؤ گے اسی دن آپ آن کر سکتے ہیں تو دوستو یہ دو طریقے ہیں آپ لوگ یا آپ کے پاس جو بھی سیم ہے اس کے ہیلپ لائن کے اوپر کال کریں یا آپ اس پرانچائز پہ جائیں اگر آپ کے پاس یوپون سیم ہے تو آپ یوپون کے پرانچائز پہ جائیں اور چھنس منٹ کے اندر آپ کا جو سیم ہے اس پہ انٹرنیشنل رومیننگ آن کر دے گا اوکی اتنا بڑا کوئی پروسیس میں نہیں ہے اوکی امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو انفارمیشن اچھی لگے ہوں گے تو اگر آپ لوگوں کو ویڈو اچھی لگے ہیں تو پلیس ویڈو کو اوپر لائک دے چینل پہ نئے بارہ ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں تینکس پر واشنگ